اوہ دیپانوں اوہ مستانوں فقیر مجاہدی کو کہلے نپ دیا جاہے یہ ساری کائنات چمک رہی ہے دمک رہی ہے مہک رہی ہے اچھل رہی ہے مسکرہ رہی ہے جہاں تک دیکھو سمی سے آسمان دار یہ سبقت میرے مصطفیٰ کا صدقہ اے بابا نارے تکبیر نارے رسالہ میں نے اپنی تقریر کو تمہیدی جملوں سے آپ کو آشنا کیا لطف دیلا جا یہ تقریر تقریر ہے دل سے سنو گی اثر باتیں کرے گی دل سے سنو گی زبا بھی کہے گی سبحان اللہ دیماغ بھی کہے گا سبحان اللہ روح بھی کہے گی سبحان اللہ اس لیے مسلمان ہو آج حالات کیا ہوئے ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ ہم نبی کا نام لیتے ہیں سبحان اللہ ہم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ مگر اسی رویے کائنات پر اسی رویے زمین پر اہل سنت و جماعت ایک ہی ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کا نام لیوا جماعت ایک ہی ہے جو سب کے ساب جنتی کہلاتے ہیں سب کے ساب جنت میں جانے کے حق دار ہی مگر حال کیا ہو گیا ہے از دنیا کے حالات دیکھو جو انپورٹن باتیں ہیں وہ بتانا میں چہتا ہوں آج لوگوں کے حالات کیا ہو گئی اگر خانقہ ہی تو لوگ خانقہ کی طرف روا دبا ہی مدرسہ ہی مدرسہ کی طرف روا دبا لوگ گروہ بندی کے شکار ہو چکے ہیں کوئی اپنے مرید کو چمکا رہا ہے وہ اپنے مرید کو چمکا رہا ہے وہ فلا فلا کر رہا ہے مگر آج کل کے آج کل کے اکثر پیر میں سب پیر کی بات نہیں کرتا میں ان پیروں کی بات کرتا ہوں جو جیب پر نظر رہتی ہے جو دوسروں کی جیب پر نظر رہتی ہے مرید نماز پڑھتا ہے کی نہیں پیر کو خبر نہیں مرید روزہ رکھتا ہے کی نہیں پیر کو خبر نہیں مرید کنا کرتا ہے کی نہیں پیر کو خبر نہیں مرید شراب پیتا ہے کی نہیں پیر کو خبر نہیں مرید جوبہ کھیلتا ہے کی نہیں پیر کو خبر نہیں ایسا پیر تمہیں کیسے جنت لے جا سکتا ہے ارے جس پیر کا تمہارے حالات کی خبر نہ ہو تمہاری زندگی کی خبر نہ ہو ارے پیر تو وہ پیر تھا جو میرا غوث بڑا پیر تھا جب میرے غوث اعظم چلتے تھے تو موریدوں پر نظر رہتی تھی کوئی میرا مورید بھوکا تو نہیں ہے کوئی میرا مورید ستایا ہوا تو نہیں ہے کوئی میرا مورید گناہ کی طرف جا تو نہیں رہا ہے مجھے نانا کی بارگاہ میں موریدوں کو لے کر حادر ہونا ہے اوہ لوگوں اس لیے میں ان پیروں سے کہنا چاہتا ہوں ارے یا گروپندی چھوڑ دا موریدوں کی چکر چھوڑ دا اگر مصطفیٰ کے سچے وفادار غلام ہو تو رسول کی امیت کو آپس میں چھوڑو انہیں توڑو ماں پورا مجمع جو آگ لگنا چاہیے جو حقیقت بات بتا رہا ہے میں حق بات بولنے سے کبھی پیچھے نہیں ہرکا حق بات بولنا یہ اہلِ بیعت کی شان ہے حق بات کہنا یہ ایک مصطفیٰ کے گھرانے والوں کی شان ہے اسی حق کی خاطر کربالا کی دھرتی گواہی حسین کربالا پہنچے بچے بچے کو لٹا دی جاؤ حق کے خاطر جوان جوان کو لٹا دی جاؤ اسی حق کے خاطر ارے گھر کے خاندان کو لٹا دی جاؤ اسی بیسی حق کے خاطر اب باس کا بازو کلم کر دی جاؤ اسی حق کے خاطر علی اکبر کی جوانی لٹا دی اسی حق کے خاطر حسین نے کربالا کی دھرتی سے ہمیں پیغام دی جاؤ تھا او نانا کے خلاموں یاد رکھنا جو آپس میں نبی کی امت کو جوڑ دے اس کے دامن کو تھام لینا جو نبی کی امت کو توڑنے لگے اسے یزید کی طرح لات مار دینا واہ کیا بات ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت نارے تکبیر نارے رسالت میں سارے علماء سارے پیڑانے اور عظام کو دعوت دینا یہی چہتا ہوں اس ممبر رسول سے میرے بھائیوں آجا ہوں ہم ایک ساتھ ہو کر نبی کی امت کی پھلائی کے لیے کام کریں نبی کی شریعت کے لیے کام کریں مصطفیٰ کی حدیث کے لیے کام کریں ایک قرآن کی عظمت کے لیے کام کریں چھوڑ دا تمہارے چانے والے کتنے ہیں چھوڑ دا تمہارے عاشق کتنے ہیں چھوڑ دا تمہارے مورید کتنے ہیں ارے یہ تو دیکھو یہ سب کے ساب مصطفیٰ کے غلام ہے یہ دیکھو یہ سب کے ساب مصطفیٰ کی امت ہے کوئی رسول کی امت میں غریب بیٹی یا سسکیاں لے رہی ہیں شادی بیعہ تک نہیں ہو پاتی غریب لڑکی جاں کواری بیٹھی رہتی ہے کوئی غریب لڑکی جاں کوئی غریب انسان بیماری کا علاج نہیں کر پاتا کوئی غریب انسان دھڑ دھڑ کر زندگی گزارتا ہے گھروں کے حالات کیا ہیں اے مسلمانوں اے رسول کے غلاموں اے قوم مسلم یاد رکھنا میرے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرما جاہے او میرے غلاموں سنو اگر تیرا پڑوسی بھوکا سو جائے اگر تو پیٹ بھر کر سو جا تو سال میں محمد کہتا ہوں تو پکا مسلمان کی ہو سکتا واہ کیا بات کیا بات ہے بیشن نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ رسالت علماء اہلِ سلط مسلقِ عالی حضرت مسلقِ عالی حضرت اس لئے میں کہنا یہیں چاہتا ہوں میرے دل کی درد میری تقریر تبیر یار کو بے چین کرتی ہے سبب وہی ہوتا ہے جو دل پہ گزرتی ہے آپ دنیا کے حالات نہیں دیکھتے سائکڑوں ہزاروں جلسے ہم سب جاتے ہیں جلسوں سے جو پیغام آپ تک پہنچنا چاہیے دہا بہت کم پہنچ رہا ہے ہمیں بھی رسال کو مو دکھانا ہے یارو سب کو قبرے میں پہنچنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں حاج حالات کیا ہیں دنیا اگر یہ سماج کا اگر تھوڑا سا جائزہ لیا جائے لہا جو دین اسلام کا کام ہونا چاہیے اوہو کارا ہے امام مسجد سنبھالا ہوا ہے استاد مدرسہ سنبھالا ہوا ہے پیر خان کا سنبھالے ہوئے ہیں یہ علماء اپنے اپنے دھندے سنبھالے ہوئے ہیں جو رسول کی امت میں صلح کرا دے رسول کی امت کو چھوڑ دے وہ میرا سر کا تاج ہے جو رسول کی امت کو توڑنے کی کوشش کرے اسے ہم یزید کی طرح کل بٹھو کر مارتے تھے آج بٹھو کر مارتے ہوں کیا بات ہو کیا بات ہو بہت خوب عدرت بہت خوب رسول کی امت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں سننی سننی کو کافر کہتا کیسا مسلمان ہے یا آلہ حضرت والا وہ بھی آلہ حضرت والا یہ بھی یہ اس کو گمراہ یہ اس کو کافر وہ اس کو کافر وہ اس کو فتوہ ارے بچا کون جب سب کافر تو یہاں مسلمان کہاں تم کہو کافر وہ کہے کافر وہ کہے کافر سر میں آنا چاہیے وہاں بھی اپنی تعداد بڑھا رہا ہے جو بندی اپنی تعداد بڑھا رہا ہے شیعہ اپنی تعداد بڑھا رہا ہے خارجی اپنی تعداد بڑھا رہا ہے راپسی اپنی تعداد بڑھا رہا ہے یہ اپنا پدفر کا اپنی اپنی تعداد بڑھا کر کہا لگا رہے ہیں اور مسلمانوں کا سنیوں کا جو جندتی ہے جو ناجے ہیں جو کامیاب ہیں جو کامران ہیں جو رسول کے غلام ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے نکال رہے ہیں تو میرے گھر متا تو میرے گھر متا تو میرے گھر شادی پہا متکار تو فلا فلا متکار اے سنیوں ایسے دو نمبر کے مولویوں کی باتوں میں متانا جو عالی حضرت کا وفادار ہے وہ میرا بھائی 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 ہے بے شک بہت خوب نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسائلت نعرے رسائلت علماء اہل سنت مسلکِ علیہ حضرت مسلکِ علیہ حضرت نعرے تکبیر اس لیے خدا کے واسطے سنیوں کے درمیان جو اہم اہم مسئلہ ہے اہم اہم مسئلہ ہے کچھ میرے بھائی دینی مسائل نہیں جانتے انہیں سکھانے کی کوشش کرو کچھ میرے بھائی نماز کا طریقہ نہیں جانتے انہیں سکھانے کی کوشش کرو کچھ میرے بھائی غسل کا طریقہ نہیں جانتے انہیں بتلانے کی کوشش کرو کچھ میرے بھائی وضو کا طریقہ نہیں جانتے اسے بتلانے کی کوشش کرو ساز بہو میں لفڑا ہوتا ہے اسے مٹانے کی کوشش کرو ساس سسور میں ساس سسور یہ آپس کے گھرولی میٹر جو ہے فساد پپا ہوتا ہے جھگڑا پپا ہوتا ہے اسے کیسے مٹایا جائے گھر کو جنت کیسے بنایا جائے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے رسول کی امہ کہا جا رہی ہے آج رسول کی امہ نمسجس سے دور ہوگا سینما ہال کی طرح رسول کی امہ آج عبادت خانہ سے دور ہوگا فلم ہال کی طرح اب رسول کی امہ یہ سارے عبادت خانہ سے دور ہوگا گناہوں کے بازار کی طرح یہ تو دیکھو یہ رسول کا امت یہ رسول کا امت ہے یہ ٹی وی دیکھ رہا ہے اسے روکو یہ فلمیں دیکھ رہا ہے اسے روکو یہ پچھل دیکھ رہا ہے اسے روکو یہ پورائی کر رہا ہے اسے روکو یہ سرا پی رہا ہے اسے روکو یہ جوا کھیل رہا ہے اسے روکو یہ نمہ چھوڑ رہا ہے اسے روکو یہ گناہوں کی اٹھے کا گرم کر رہا ہے اسے روکا جو بندہ ایسا کام کرتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے مصطفیٰ قبر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں نقیرہ اسے چھوڑتا یہ میرا سچا وفادار غلام آیا ہے کیا بات ہے وہاں سبحان اللہ بہت خوب بے شک بے شک ادرک بے شک اس لیے تو کہتے ہیں نا میں قبر اندھری میں سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بول دو نا یاد میں قبر اندھری میں قبر اندھری میں نعرہ تقویر نعرہ تقویر نعرہ تقویر اللہ تعالیٰ ان شخصیات کی عمر کو اتنی لمبی کرے اتنی لمبی کرے کہ ہماری سات پڑی سات پوش حضرتوں کے ویزان سے مالا مال ہوتی رہے اس لیے حضرت گرامی اہلِ بیعت ہی کے صدقے سے اللہ ہمیں روزی دیتا ہے اہلِ بیعت کے صدقے سے ہمیں دانا دیتا ہے اہلِ بیعت کے صدقے سے ہمیں کھانے کو غزہ دیتا ہے اس لیے جب ہم ان کا کھاتے ہیں تو فرض یہی ہے کہ ان کی ہم گیت گایا کریں ان کی شان بیان کیا کریں ان کا ذکر و عذکار پر تو حضرتیں کیونکہ ہم سب خادم ہیں ان اہلِ بیعت شخصیات کے تو آئیے میں آپ کو پانچ سے دس منٹ کی بات کروں گا حضرت حضور سے جو میں نے اجازت طلب کی کیونکہ میرا وقت ہوا جب حضرت آگئے تو وقت ہو گیا تو میں کہہ رہا تھا کہ میں قبر اندھری میں گھبرا ہوں گا جب تیلے ہا امداد میری گھرے نے آجاہاں رسول اللہ آجاہاں رسول اللہ کی مدد نہیں چاہی دیا بولی آئے سبحان اللہ کہ امداد میری گھرے آجاہاں رسول اللہ روشل میری توری پتے کو آجاہاں رسول اللہ کرنا اس لئے حضرت کے رامی ضرورت ہے ضرورت ہے اس وقت امت کی اصلاح کی ضرورت ہے اس وقت کہ رسول کی امت آپس میں کیسے بھائی چارگی کے ساتھ رہے ان کی زندگی کو خوشگوار بنایا جاہے ارے میرے آقاں نے اسی امت کے لیے جے اسی عاشقوں کے لیے جے اسی جو ہے دیوانوں کے لیے جے میری آقاں کس قدر رویا کرتے تھے میری آقاں کتنی تکلیفیں اٹھا ہی میری آقاں کتنی مصیبتیں بتاش کی میری آقاں نے جو ہے اسی امت کے لیے جے تینوں رات میں ستر بار استغفار پڑھا کرتے تھے امم آئیشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ تو سید الماسومین ہیں معاسومین کے سردار ہیں آپ تو جو ہے ماسوم ہیں آپ سے تو گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا آپ پھر استغفار کیوں پڑھتے ہیں آپ استغفار کیوں پڑھتے ہیں تو میری آقاں نے کہا تھا وہ میری پیاری آئیشہ صدیقہ ارے میں کیا بتا ہوں کیا تجھے بتا نہیں ہے ارے سنسان یہ محمد کو رب نے بڑی شام دی جا ہے بڑی عظمت دی جا ہے بڑی رفات دی جا ہے لیکن آئی آئیشہ ارے جب مجھ محمد کا اپنے گنے گار اممات جب یاد آتی ہے تو یہ محمد راتوں میں چائن سے نہیں سوتا ہے میرے آقاں کو کیا در دی تھا اوہ لوگوں تم رسول کے غلام کہلاتے ہو رسول کے عاشق کہلاتے ہو میرے آقاں اممت کے لئے روحے میرے آقاں اممت کے لئے اپنی پیٹ میں ہوجڑی کا اوٹ کی ہوجڑی کا بوجھ پرتاش کریں میرے آقاں اممت کے لئے مصیبتیں برداش کریں ارے آج کل کے کچھ ایسے پیر ہے پیر جو پوکٹ پر جن کے نظر ہوتی ہے دکان چلاتے ہیں خان کا چلاتے ہیں اے لوگوں ایسے پیر جن کے دل میں اممت کا درد نہیں سنیجت کا درد نہیں ایسا پیر پیر نہیں ہو سکتا میری نظر میں وہ تو پائر ہوتا ہے جو پیر جو پیر سنیت کو جوڑ دے امت کو ایک کر دے وہ پیر غوث پاک تک پہنچانی کی طاقت کیا بات ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کھاما کھا کے پیر ہیں ایسے پیروں کے دامن کو پکڑو گے جن کے رگوں میں غوث کا بھی کھون ہے غوث کی بھی نسبت غوث کا بھی فیضان ہے سر سے پاؤں تک غوث آزم کی نسبت کا مجسمہ ہے ایسے پیروں کو پکڑو گے ڈائریک نسبت بڑے پیر سے مل جاتی اس لیے پیر تلاش کرو جو غوث تک پہنچا سکے ایسے پیروں کو جو بھولے گا اب اندازہ لگائے وہ کہاں کہاں بھولے گا وہ کہاں کہاں بھٹکے گا اس لیے دوستو رسول کی امت کا خیال کریں رسول کی امت کو ایک کریں سنیت کا کام کریں یہاں بھی آباد رہو گے وہاں بھی آباد رہو گے مسکراتے ہوئے جائیں گے مسکراتے ہوئے اٹھیں گے نبی شفاعت کر کے جنت دلا دیں گے السلام علیکم